السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کھیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے اردو اور آج کا عنوان ہے سونے کا درخت تو چلیے شروعات کرتے ہیں دو پہر کو نازو اپنے اببہ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اتنے میں مالی ایک تازہ ناریل آیا اببہ نے اس میں ایک سراغ کر کے نازو کو دیا نازو سراغ سے مو لگا کر ناریل کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے لگی پانی ختم ہو گیا تو اببہ نے ناریل کے دو ٹکرے کر دیا نازو چمچے سے کھرچ کھرچ کر اس کا بالائی جیسا سفید گودھا کھانے لگی کیا بتایا جا رہا ہے کہ دو پہر میں نازو اور اس کے اببہ دونوں ساتھ میں مل کر کھانا کھا رہتے اور اتنے میں مالی ایک تازہ ناریل دے آیا تو اببہ نے کیا کیا اس میں سراغ کیا اور نازو کو دیا اور نازو نے کیا کیا سراغ سے مو لگا کر ناریل کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے لگی جب پانی ختم ہو گیا تو اببہ نے اس کے دو ٹکرے کر دیا کس کے ناریل کے دو ٹکرے کر دیا اور پھر نازو نے چمچے سے کھرچ کھرچ کر اس کا بالائی جیسا سفید گودھا کھانے لگی بالائی جیسا مطلب بالائی جیسا سفید گودھا ہوتا ہے دیکھو بچوں آپ لوگ بہت شاک سے کھاتے ہیں تو وہ بھی کھرچ کھرچ کر بالائی جیسا سفید گودھا کھانے لگی کھانے کے بعد نازو اور اس کے اببہ باغ میں ٹہلنے گئے وہاں ناریل کے بڑے بڑے درخت یوں کھڑے تھے جیسے کسی نے چھاتے کھول دیے ہو اببہ نے نازو کو بتایا کہ ناریل کے درخت کو سونے کا درخت بھی کہتے ہیں یہ سن کر نازو کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں مگر اببہ یہ درخت تو سونے کا نہیں لکڑی کا ہے جب کھانا کھانے کے بعد دونوں باغ میں ٹہلنے گئے تو وہاں ناریل کے بڑے بڑے درخت تھے اور وہ اس طرح سے کھڑے تھے جیسے لگ رہے ہو کہ کسی نے چھاتے کھول دیے ہیں یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا تو اببہ نے نازو کو کیا بتایا کہ ناریل کے درخت کو سونے کا درخت بھی کہتے ہیں اور یہ سن کر نازو کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی مطلب وہ دم تاجب میں آ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے اببہ سے کہا مگر اببہ یہ درخت تو سونے کا نہیں لکڑی کا ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ لکڑی کا ہے درخت درخت تو لکڑی کا ہی ہوتا ہے اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے تو وہ یہی دیکھ کر اپنے اببہ کو بتا رہی تھی کہ یہ درخت تو سونے کا نہیں ہے لکڑی کا ہے ہاں بیٹی یہ سونے کا بنا ہوا تو نہیں ہے مگر اس کا ہر حصہ کسی نہ کسی کام میں آتا ہے کوئی چیز بیکار نہیں جاتی اسی لئے اسے سونے کا درخت کہتے ہیں جب نازو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے جواب دیا ہاں بیٹے یہ سونے کا بنا ہوا تو نہیں ہے مگر اس کا ہر حصہ کسی نہ کسی کام میں آتا ہے اس درخت کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی اسی لئے سے کیا کہتے ہیں اسی لئے سے سونے کا درخت کہتے ہیں نازو ابا اس کا تنہ تو اتنا اچھا ہے یہ کس کام آتا ہے نازو نے کیا سوال کیا کہ اس کا تنہ تو اتنا اچھا ہے یہ ابا اس کے تنے سے ماہگیر کشتیاں بناتے ہیں اسے گھروں کی چھت بھی بنائی جاتی ہے کیا بتا انہوں نے ماہگیر کشتیاں بھی بناتے ہیں یا نیناؤں بناتے ہیں اور اسے گھروں کی چھت بھی بنائی جاتی ہے نازو اببہ اس کے پتے کتنے بڑے بڑے ہیں ہوا میں جھومتے ہوئے کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں ان سے کیا بنتا ہوگا اس نے اببہ سے سوال کیا کہ اس کے جو پتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں ہوا میں جھومتے ہوئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں لیکن ان سے بنتا کیا ہوگا اببہ پتوں سے پتوں سے تو بہت سے چیزیں بنتی ہیں پنکھیں بنتی ہیں چھٹائیاں بنتی ہیں جھوپڑوں کی چھتیں چھائی جاتی ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ پتوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں پنکھیں بنتی ہیں چھٹائیاں بنتی ہیں چھٹائیاں ان سے بن کر بنائی جاتی ہیں جھوپڑوں کی چھتیں بنائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ نازو اببہ نارل کو کھوپرا بھی تو کہتے ہیں کیا اس نے کہا کہ نارل کو کھوپرا بھی تو کہتے ہیں اببہ ہاں بیٹی کھوپرا کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے کھوپرے کا تیل بہت کام کی چیز ہے اسے ترہ ترہ کی مٹھائیاں بنتی ہیں کچھ لوگ اسے گھی کی بجائے کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں کھوپرے کا تیل سر میں لگانے اور سابون برانے کے کام بھی آتا ہے اببہ نے کیا کیا بتایا کہ کھوپرے کا تیل بھی نکالا جاتا ہے اور کھوپرا جو ہے وہ بہت کام کی چیز ہے اس سے مٹھائیاں بنتی ہیں اور کچھ لوگ گھی کی بجائے کھوپرے کے تیل میں کھانا برانا پسند کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور کھوپرے کا تیل سر میں لگانے میں بھی کام آتا ہے اور اس سے سابون بنانے میں بھی کام آتا ہے اتنی ساری چیزیں انہوں نے بتائی نازو اببہ نارل تو بڑے کام کی چیز ہے اس نے کیا کہا نارل تو بڑے کام کی چیز ہے اببہ ہاں ہاں ابھی تم نے پوری بات سنی بھی نہیں ہے اس کے ریشوں سے رسی بنی جاتی ہے اس رسی کو کاثہ کہتے ہیں کاثے سے پائدان اور چار پائیاں بنی جاتی ہے کیا کہا انہوں نے ابھی تو آپ نے پوری بات بھی نہیں سنی ہے اس کے ریشوں سے رسی بنائی جاتی ہے اور اس رسی کو کیا کہا جاتا ہے کاثہ اور کاثے سے پائدان اور چار پائیاں بنی جاتی ہے سمجھ میں آیا اس کے بعد نازو اور اببہ اس کے کھول سے پانی نکالنے کے ڈونگے بھی تو بنایا جاتے ہیں اببہ ہاں نازو یہ تم نے خوب کہا ناریل کی ہر چیز کام میں آتی ہے اسی لئے تو اسے سونے کا درخت کہتے ہیں نازو نے کیا کہا اببہ اس کے کھول سے پانی نکالنے کے ڈونگے بھی تو بنایا جاتے ہیں تو اببہ نے کہا ہاں نازو یہ تم نے خوب کہا ناریل کی ہر چیز کام میں آتی ہے اسی لئے تو اسے سونے کا درخت کہتے ہیں تو سمجھ میں بچوں آپ کو یہاں پر ہمیں ناریل کی درخت کو سونے کا درخت کیوں کہا گیا کیونکہ اس کی ہر ایک چیز کام میں آتی ہے تنہ بھی پتے بھی اور ناریل پینے میں بھی کام آتا ہے پھر کھوپرا وغیرہ سے اتنی ساری چیزیں جو بنتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کام میں آتی ہیں اس کی مطلب ناریل کی درخت ہی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو استعمال کی نہیں ہوتی ہر چیز استعمال میں آ جاتی ہے اور فائدے کی ہے تو اسی لئے سونے کا درخت کہتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ اچھی طرح سے آپ کو یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جلد ہی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ